کوریا جلے کے بیکنپور نواسی پانی کی سمسیہ سے جوج رہے ہیں پرشاستہ نے پانی کی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے جل آواردن یوجنا کے تحت گیز ندی کا پانی لوگوں تک پہنچانے کے نردیش دیئے جس کے لیے سرکار نے چوتیس کروڑ روپے کو منظوری دی تھی جس میں سے سولہ کروڑ روپے خرج کیے جا چکے ہیں پانی کی کمی دور کرنے چوون کلومیٹر کی پائپ لائن بچھانے کے ساتھ چار پانی کی ٹنکیاں بھی لگائی گئی ہیں اور چھے ایمیل ڈی وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جا رہے ہیں نگر پالکہ کی سی ایم او مکتہ سنگھ چوہان میں بتایا ہے کہ جولائی مہینے تک سبھی کاریوں کو پورا کر لیا جائے گا ہگس میں نئے پلانٹ سے پانی سپلائی ہوگا مکھے نگر پالکہ دھکاری کو میں نے آوک جاوک میں سوشنات کیا تھا ایک آویدن بنا کے ریسیونگ بھی ہے میرے پاس لیکن وہی آگے کی پرکریہ کیا ہے ان کے طرف سے کچھ سندیش نہیں مل پایا سر اس کا میرے پاس سر میں آپ کو سر یہ بیس تاریخ کو دیا ہوا ہے بیس پانچ بائس کو مہی میں لگ بھگ ایک مہینہ ہونے جا رہا ہے ایک ہفتہ کم کتنی لوگ رہتے ہیں آپ کے وارڈ میں سر ہمارے وارڈ میں تو وارڈ میں جو آواز کی سنکھیا جیادہ ہے لیکن جہاں تک ہم لوگ جو پانی سے جونج رہے جس گھر تو سر وہ بیس سے پچیز گھر ایسے ہیں جہاں پہ نہ پائپ لائن ہے نہ کسی طریقے کا کوئی بھی پانی کے مطلب اگر پرائیویٹ کسی کے ہاں کوئاں ہے تو اس سے اپنا جیوانیاپن چل رہا ہے لیکن اگر وارٹر لیول سر جیسے بتایا جیرو ہو جاتا ہے تو پھر ایک ٹینکر اور پالسط کا ہی سہارا ہے کہ وہ جہاں تک ہم کو مہیے کرائے نہیں تو سر پانی کا کوئی مطلب ہم کو وہ نہیں ہے پانی کو لے کر دیکھیں یہ جو وارڈ ہے یہ ایریا ہے یہاں کے لوگ پینے کے لیے پانی یہاں سے آدھا کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے لوگوں کو اور جل آ پورتی جل آ وردن یوجنا یہاں پہ نگری پرساسن کے دوارہ دیا گیا ہے لیکن یہاں جمی پر ابھی گراؤن پہ ابھی کام نہیں ہو پایا ہے کیونکہ دو سال اس کو بیچ چکے ہیں اور لگاتار میں آویدن بھی دے رہا ہوں نگر پال کا مکھن نگر پال کا عدیکاری سے ڈیمانڈ بھی کیا ہوں لیکن یہ سور ابھی بہت زیادہ پرمکتہ سے دھیان نہیں دیا گیا ہے جل آ وردن کا پچھلے دو ورسوں سے یہاں کارے چل رہا ہے پچھلے دو سال سے اس کے سوکریت راسی 34 کروڑ 90 لاغ تھا جس پہ 80% کا پونہ کیا جا چکا ہے اور اگست ماہ تک اگست ماہ میں 20% کام ہے وہ بھی پونہ کر لیا جاوے گا اور پورے پائپ لازمیستار ٹنکیاں جو بھی کام ہیں سب پونہ ہو چکی ہیں 30% ہے وہ بھی دو مہنے کے بعد اس کو کمپلیٹ ہو جائے گا اور جو جل آ وردن سے جو ہمارے 3-4 وات جو پائپ ویہین ہے وہ سب جڑ جائیں گے اور پورے نگر واسیوں کو پائپ دوارہ پانی پردائیں